بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین پیارے معزز ناظرین آج کی جو ویڈیو میں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی موجزاتی ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پورے کا پورا دیکھ لیں تو چلیئے یہ ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی زبان سے بے ساختہ یہ چیز نکلے گی کہ سبحان اللہ تو چلیئے آئیے ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سوپر کمپیوٹر ہے جو دو لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو سو جی بی پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک میں موجود ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں موجود کورڈنگ کے آگے یہ جدید سوپر کمپیوٹر بھی صفر ہے سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چوٹی صورت ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چوٹی صورت میں نمبر دس کی کورڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ آج کا سوپر کمپیوٹر بھی اس کمال کورڈنگ کے سامنے صفر ہیں قرآن کی یہ صورت صرف دس الفاظوں پر مشتمل ہیں جس کی پہلی آیت میں موجود حروف بھی دس ہیں اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف دس ہی ہیں پھر آخری آیت کے حروف کی تعداد بھی دس ہیں وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی دس ہیں اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تقرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف علف ہیں جو دس دفعہ آیا ہے اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف راہ پر ہوتا ہے جو کہ حروف حجہ میں دسوہ حرف شمار ہوتا ہے قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف راہ پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد دس ہیں جن میں سورِ الکوثر سب سے آخری صورت ہیں اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ دس مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام راہ پر ہوتا ہے تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو بیس ہیں جبکہ حرف راہ کی نیومیریکل ویلیو دوسو ہیں تو دوسو کو اگر آپ بیس کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ دس بنتا ہے قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورِ الکوثر کی ابتداء بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہیں اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتداء دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں موجود ہر فراہ کا نمبر دس ہی آتا ہے جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد بھی دس ہی ہے پورے قرآن پاک میں صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز انہ سے ہوا ہے اور جس کا اختتام راہ پر ہوا ہے پہلی صورت صورِ الکدر ہے جو قرآن میں ستانوے نمبر پر آتی ہیں اور آخری صورت صورِ الکوثر ہے جو قرآن میں ایک سو آٹوے نمبر پر موجود ہیں اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی دس ہی بنتی ہیں قرآن کی ستانوے صورت یعنی صورِ الکدر میں ہر فراہ دس مرتبہ آیا ہے جبکہ صورِ الکدر جس کی ابتداء قرآن میں انہ سے ہوتی ہے اور صورِ الکوثر قرآن میں موجود دوسری صورت ہے جس کا آغاز حرف انہ سے ہی ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف دس آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتداء انہ سے ہوتی ہیں اسی طرح صورِ الکدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی صورِ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف دس ایسے الفاظ ہیں جو ہر فراہ سے شروع ہوتے ہیں قرآن کی صورت نمبر ستانوے یعنی صورِ الکدر کی ابتداء حرف الف سے ہوتی ہیں اور اس پوری صورت میں دس ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتداء حرف الف سے ہوتی ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے اور یہ شان صرف ایک اللہ ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سوپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے تو میرے پیارے موزز و محترم ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا موجزاتی ویڈیو ہے یہ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ جو موجزہ ہے یہ ایک موجزہ ہے قرآن مجید کی اس موجزے کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے دوست عزیز اور رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی ایمان پکا اور مستحکم ہو اور قرآن مجید کو ہم اور آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کریں کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو علم ہے ہمیں نصیب عطا کرے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث شفاعت کرے آمین تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ